پنامہ لیکس پر حکومت اور اپوزیشن میں لفظی گولہ باری جاری ہے عمران خان کے وزیراعظم نواز شریف پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سیال گوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خاجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کا نام پنامہ لیکس میں نہیں اس لیے مسلم لیگ نون کو پنامہ لیکس سے کوئی خطرہ نہیں باوجود اس بات کہ پرائم نیسٹ صاحب کا اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے امران خان کے الزامات پر خاجہ آصاد رفیق بھی کہاں خاموش رہنے والے تھے بولے کہ امران خان چاہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن نہ بنے کیونکہ اگر بن گیا تو پی ٹی آئی اور قافلی کے لوگوں کو کرپشن کے الزام میں سامنے آنا پڑے گا ہم مختلف جماعتوں کے عقابرین سے رابطے بھی کر رہے ہیں تو جو مسئلہ اسیمبلی میں بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے اس کے لیے روڈ شو کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے دھرنے دینے کی کیا ضرورت ہے دوسری جانب وسیر مملکت عابد شیر علی نے پی ٹی آئی سربرہ کو خوب آڑے ہتھ ہو لیا بولے امران خان نے چندے کے نام پر جمع کیا ہوا پیسہ باہر کس حیثیت میں رکھا لاہور چمبر آف کامرس میں سنتکاروں سے ملاقات کی بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے حوالے سے وزیر آزم پر کوئی الزام نہیں حسین نواز نے ہر فورم پر الزامات کا جواب دینے کیلئے خود کو پیش کر دیا ہے پاناما لیکس نے وفاقی اور صوبائی وزراء پر الزامات کا جواب دینے کی ذمہ داری بھی ڈال دی ہے